سٹوڈنٹس آج ہم بڑھیں گے سائیکلک فوسفورائیلیشن کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سائیکلک فوسفورائیلیشن کا جو پروسس ہے یہ ہوتا کس میں ہے تو یہ پروسس جو ہے یہ پودوں کے اندر ہوتا ہے اور پودوں کے اندر کہاں ہوتا ہے جب پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں تو وہ خوراک تیار کرنے کا جو پروسس ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے یہاں پہ آپ اپنے سامنے جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایکویشن لکھی ہوئی ہے اور یہ ایکویشن جو ہے وہ فوٹو سنتسس کو ظاہر کر رہی ہے فوٹو سنتسس کے پروسس میں کیا ہوتا ہے واتر جو ہے وہ کاربن ڈاکسائیڈ گیس کے ساتھ ملتا ہے جب اس کے اوپر پودوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور پھر یہ کیا بنا دیتا ہے یہ بنا دیتا ہے گلوکوس اور یہ جو گلوکوس ہے یہ خوراک کے طور پر پودوں کی کام کرتا ہے یعنی کہ فوٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اکسیجن گیس ریلیز ہوتی ہے جسے انسان سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اب یہ جو سارا پروسس ہے فوٹو سنتسس کا یہ دو حصوں میں ہوتا ہے ایک جو حصہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ لائٹ ڈیپینڈنٹ ری ایکشن ہے یعنی کہ اسے سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے اس لئے ہم اسے لائٹ ڈیپینڈنٹ ری ایکشن کہتے ہیں اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اسے سورج کی روشنی نہیں چاہیے ہوتی اس لئے ہم اسے کہتے ہیں لائٹ انڈیپینڈنٹ ری ایکشن اب اس میں سے یہ جو لائٹ ڈیپینڈنٹ ری ایکشن ہے یہ آگے سے دو حصوں میں تقسیم ہے ایک کو ہم کہتے ہیں نون سائیکلک اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں سائیکلک اب اگر ہم اس میں سے سائیکلک کی بات کریں تو اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم سائیکلک فوسفورائیلیشن کو دیکھ لیتے ہیں سائیکلک فوسفورائیلیشن جو ہے اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے اس میں فوٹو سسٹم شامل ہوتا ہے اور اس کے اندر سے فوٹو سسٹم ون حصہ لیتا ہے فوٹو سسٹم ون کیا ہے جو پیگمنٹس ہیں جو کہ پودوں کے اندر موجود ہوتے ہیں پودے کے اندر جو گرین کلر ہے وہ کس وجہ سے ہے وہ اس کے اندر کلورفیل کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ جو کلورفیل کے پیگمنٹ مولیکیول ہیں یہ ایک گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں اور اس گروپ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا فوٹو سسٹم ہے اب یہ جو فوٹو سسٹم ون ہے یہ آگے ایک الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے ساتھ ملتا ہے اور یہ جو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے اندر پروسس ہوتا ہے لائٹ ڈیپینڈنٹ ری ایکشن کا اور لائٹ ڈیپینڈنٹ ری ایکشن سٹارٹ کیسے ہوتا ہے جب اس میں یہ واتر مولیکیول جو ہے جب اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑے گی تو یہ ٹوٹ جائے گا اور یہ ٹوٹ کے کیا بنا دیتا ہے یہ بنا دیتا ہے اس میں سے ریلیز ہوتے ہیں دو الیکٹرونز اس کے ساتھ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہائٹروجن آئن ریلیز ہوئے ہیں جسے پروٹون کہا جاتا ہے اور یہ اوکسیجن گیس جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے اب اگر ہم اس میں ان الیکٹرونز کی بات کریں تو یہ الیکٹرونز ہیں یہ ٹریول کرتے ہیں اس الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے ذریعے اور اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے ہم اپنے سامنے یہ ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں یہاں پہ جب نارملی جب یہ گزر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو فیڈڈ سی نظر آ رہی ہیں یہ فیڈڈ سی اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ یہ ہم نے نارمل جو پروسس ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں فوٹو سسٹم ٹو شامل ہوتا ہے جو کہ پیگمنٹس کا ایک کلاسٹر ہوتا ہے اس میں سے الیکٹرونز ہیں وہ پرائیمری ایکسپٹر کے پاس جاتے ہیں پھر یہاں سے پلاسٹوکوینون سے گزرتے ہیں یہ کیا ہے پلاسٹوکوینون یہ ایک مولیکیول ہے اس کے بعد یہ سائٹوکروم کامپلیکس سے گزرتے ہیں جو سائٹوکروم کامپلیکس ہے وہ کس چیز سے مل کے بنا ہوتا ہے وہ مل کے بنا ہوتا ہے سائٹوکروم بی اور سائٹوکروم ایف سے مل کے بنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہاں چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہ شامل ہو جاتے ہیں پلاسٹو سائنین میں اور یہ جو پلاسٹو سائنین ہے اس کو کس چیز سے شوک کیا گیا ہے اس کو شوک کیا گیا ہے پی سی سے یہ جو پی سی ہے جسے پلاسٹو سائنین کہا گیا ہے یہ ایک پروٹین ہے اور یہ پروٹین جو ہے کس چیز سے مل کے بنی ہوتی ہے کاربن اور ہائٹروجن سے مل کے بنی ہوتی ہے لیکن یہ پروٹین سپیشل اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر کوپر بھی شامل ہوتا ہے اب جب یہ پلاسٹو سائنن پہ پہنچتا ہے پھر یہ ایک فوٹو سسٹم ون میں جاتا ہے پھر دوبارہ سے پرائیمری ایکسپٹر میں جاتا ہے اور ایک دوسری الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے فیرڈاکسن اب فیرڈاکسن میں جب یہ جاتا ہے تو فیرڈاکسن یہ بھی ایک پروٹین ہے جو کہ آئرن اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آئرن کنٹیننگ پروٹین ہے اور یہاں پہ نیڈی پی ریڈکٹیز یہ ایک انزائم ہے انزائم ایسے مولیکیول ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی پروسس کو تیز کر سکتے ہیں اور یہ کیا بنا دیتے ہیں یہ نیڈی پی ایچ بنا دیتے ہیں نیڈی پی ایچ جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک انرجی مولیکیول ہے یہ تو اس کا نارمل پروسس ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سائیکلک میں کیا ہوتا ہے تو سائیکلک فوسفورائیلیشن میں یہ جو سارا فیڈیٹ حصہ ہے یہ حصہ نہیں لیتا بلکہ کیا ہوتا ہے یہ جو پرائیمری ایکسپٹر ہیں یہ اس الیکٹرونز کو اس فیرڈاکسن میں بھیج کے اس کے بعد نیڈی پی ایچ بننے کے بجائے یہ کہاں بھیج دیتے ہیں دوبارہ سے سائٹوکروم کمپلیکس میں بھیج دیتے ہیں اور یہ جو سائٹوکروم کمپلیکس ہے یہ دوبارہ سے اس کو پلاسٹو سائینن میں بھیجتا ہے اب جب یہ الیکٹرونز جو ہیں یہ دوبارہ سے اس پروسس میں اس فرسٹ والی الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں شامل ہوتے ہیں تو جیسے جیسے یہ نیچے جاتے ہیں ان الیکٹرونز کی انرجی جو ہے وہ کم ہونے شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو انرجی ڈکریز ہوتی ہے یہ انرجی کس چیز میں شامل ہو جاتی ہے یہ ATP کی سنتسز میں شامل ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ جو سائیکلک فوسفورائیلیشن ہے اس کے اندر بھی انرجی مولیکیول پروڈیوز ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر کون سا ایک انرجی مولیکیول صرف بنتا ہے اس کے اندر صرف ATP کے فارمیشن ہوتی ہے اور اس کے اندر جو دوسرا انرجی مولیکیول ہے جسے NADPH کہا جاتا ہے اس کی فارمیشن نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہوگی یہ ایک پورا سائیکل نظر آ رہا ہوگا یہاں سے دوبارہ یہ FD میں گیا پھر اسائیٹوکروم میں گیا تو ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے یہ جو سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے جس کے اندر ATP بنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ سائیکلک فوسفورائیلیشن ہے جو کہ کیا چیز ہے جو کہ فوٹو سنٹسزز کا جو لائٹ ڈیپینڈنٹ ریاکشن ہے اس کا حصہ ہے جو کہ آج ہم نے سٹیڈی کیا ہے